نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ اکسا قریشی ویورس آئی ڈو ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکل آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک محضر سیاسی شخصیت موجود ہے ہمارے سینئر پولیٹیشن اور کیپی کے کے اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں سابقا صوبائی وزیر الداخلہ شہزادہ محمد گشتاسیف صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلا گویسٹن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ریسنٹلی پی ٹی آئی کو جو ہے ریزائن کیا پی ٹی آئی کے آپ میمبر تھے اور آپ نے جوائن کیا جیجو آئی کو اس کی ریزن کیا ہے آپ کی جیجو آئی سے ایکسپیٹیشن کیا ہے ایسا کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں رہے کیا آپ نہیں کر سکے اور جیجو آئی میں آپ کر سکتے ہو دیکھیں میرا کافی سیاسی ایکسپیرینس ہے میں کوئی چار پانچ دفعہ صوبائی وزیر بھی رہا ہوں اور اسیمبلی میں بھی رہا ہوں تو میں پی ٹی آئی میں میں سن انیس سو چھانمے میں بھی تھا میں جنرل سیکٹری تھا صوبے کا پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب سے میرا کالیج کی زمانی سے وہ ایچیسن کالیج میں تھے میں لارنس کالیج میں تھا تو اس وقت ہمارے آپس میں فکسز ہوتے تھے اس وقت سے میں جانتا ہوں یہ بڑے اچھے کرکٹر تھے اور میں بھی سپورٹسمن تھا تو ہماری آپس میں ایک سال ان کا کالیج آتا تھا ان کی ٹیمز آتی تھیں لارنس کالیج اور ایک سال ہم جاتے تھے لارنس کالیج تو ہم اس وقت سے جانتا ہوں تو جب یہ آئے سیاست میں تو انہوں نے اپروچ کیا یہ سن انیس سو چھانمے میں پھر انہوں نے بانسرہ کا دورہ کیا اس وقت میں ان کے ساتھ شامل ہوا اور میں سوبے کا جنرل سیکرٹی بنا پھر میری کافی وابستگی رہی ان کے ساتھ اور مرتبہ ہم پورے سوبے کا پنجاب میں ادھر دورے بھی کیے تو ایک اچھا ٹیم ورک تھا لیکن اس وقت ہم اپوزیشن جو مات تھے انہیں موقع نہیں ملا تھا اور ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ان سے تھی عوام کی بھی اور یہ تبدیلی کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ پڑے لکھے ہیں آکسفورڈ کے پڑے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور دنیا دیکھی ہے تو ان سے توکوات بان دی سب لوگوں نے بان دی اور جو سٹیٹس کو تھا پرانا اس کے خلاف لوگ ان کے ساتھ تعاون کیا ان کی کافی لمحی جدو جہد رہی اور پھر اللہ نے کیا انہیں موقع ملا سوبہ سرد میں تو ان کے اب سات آٹھ سال ہوتے کو ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تین سال ہو گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی تھا انہوں نے الیکشن میں جو ریسنٹ الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی لیا دیا پارٹی کا ٹکٹ ایک خاتون کو دے دیا اور کوئی سنتیسو ووٹ پی ٹی آئی کی وہ کینی ریڑ تھی انہوں نے لیں لیکن پھر بھی میں نے محسوس نہیں کیا میں پارٹی کے ساتھ ہی رہا پھر انہوں نے مجھے ذلی صدر بنایا لیکن کوئی وہ بھی ایک ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں یہ برائے نام قسم کی پوزیشنز ہوتی ہیں اور چونکہ میں پارٹی کے ساتھ تھا اور ان کا خیال تھا کہ میں پارٹی کو جنائٹ کروں گا وہ بھی میں نے کوشش کی لیکن اس میں بڑی گروپ بندیاں گروپ بندیاں اور مس منیجمنٹ تھی تو میں کچھ دل برداشتہ تھا کہ کوئی بات بھی سیدھی نہیں ہے وہ جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ صرف بات نہیں تھی اور کچھ یہ منیج نہیں کر سکے اس کا حکومت کا گورننس کا کوئی ان کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں تھا چونکہ میں ایکسپینینس تھا میں دس پندرہ میکمو کا وزیر رہ چکا ہوں وائٹل ڈیپارٹمنٹس تھے اور گورنمنٹ کا گورننس کا مجھے اندازہ بھی تھا تو وہ کوئی چیز پہ کسی میار پہ یہ لوگ پورا نہیں ہوتا سکے تو میں سمجھا کہ یہ اس طرح سے یہ کوئی نہ تبدیلی لاسکتے ہیں نہ کوئی میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا یا میں کسی کے خلاف کوئی ذاتیات نہیں کرتا لیکن پالیسیز پہ میں اتفاق نہیں کیا میں نے ان سے اور کوئی خاموشی سے میں الادہ ہو کے بیٹھ کیا تو اب انسان جو سیاست میں ہو اور جس کے کچھ تعلیم تربیت بھی ہو ایکسپیرینس بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتا تو میں اس پہ سوچتا رہا پاکستان ہم سب کا ملک ہے پاکستان کسی ایک فرقے کا گروہ کا یا کسی گروپ کا ملک نہیں ہے پاکستان سب کا ملک ہے اور سب کو اس کی فکر ہونی بھی چاہیے ہوتی بھی ہے تو میں بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا میں اس پہ بہت سوچا تو یہاں کا نظام جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد گورے تو چلے گئے لیکن ان کی جو باقیات ہیں وہ نظام انہی کے ہاتھ میں ہیں یہ الیٹ کا نظام ہے الیٹ کے لیے ہے الیٹ اسے چلاتے ہیں اور الیٹ ہی کو یہ فائدہ دیتا ہے پاکستان تو ایک فقیر بھی اگر سڑک پہ پھر رہا ہے تو پاکستان تو اس کا بھی اتنے ہی ملک ہے جتنا کہ کسی جج کا ہے جتنا کسی بیروکریٹ کا ہے جتنا کسی سیاسی آدمی کا ہے تو ان لوگوں کے پاس سر ایک چیز میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں میں پہتے پوچھنا چاہوں گی کہ سر پرپرز آپ کا اب آپ کو کیا جیجوائی سے کیا ایکسپیٹیشنز ہیں اور پبلک کے لیے آپ جیجوائی میں رہے کے چاہتا تھا لیکن میں بیک راؤن پہلے بتا رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب جو لیڈرشپ چاہیے وہ کامن آدمی کی لیڈرشپ چاہیے وہ ان لوگوں میں سے لیڈرشپ چاہیے جو کہ ہمارے گلی کوچوں کے ہماری مسجدوں کے ہمارے ہمارے علاقوں کے واقف ہوں اب یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں خواہ وہ جو اس سے پہلے بھی گزرے ہیں یا جو ہیں انہیں کوئی کامن آدمی کی زندگی کا آئی ڈیے ہی نہیں ہے تو جمعیت علماء اسلام کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ یہ عام لوگوں میں سے جماعت ہے یہ مولویوں کی علماء اکرام کی جماعت ہے اور اس کے دو صورتحال ہیں ایک تو یہ دینی بھی ہے اور یہ سیاسی بھی ہے اور ہمارا دین کیا بتاتا ہے مسحوات ایکویلٹی اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانا یہ جو آج کل مسالیں دیتے ہیں تو مسالیں ان کے پاس کسی اور کوئی کسی اور شخصیت کی نہیں ہے مسالیں دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسالیں دیتے ہیں لیکن وہ الیٹ نہیں تھے وہ اسلامی ملت کے رانما تھے یہ جب مسال دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتہ بھی بھوک سے مرے تو اس کا سٹیٹ ذمہ دار ہوگی اس کا خلیفہ ذمہ دار ہوگا اس سے اچھی مسال دنیا میں اور کوئی نہیں ہے سر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرپس ہے وہ مین وہ یہ ہے کہ ایکویلٹی مسوات اور انصاف یہ آپ کی پریفرنس ہے اور جو ہمارا نظام ہے یہ الیٹ کا نظام ہے تو اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ انہیں سوٹ کرتا ہے تو انہیں تبدیل کون کرے گا جو عام لوگوں میں سے ہوگا اور علماء اکرام میں اور ان کے فالورز میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی بات پر کھڑے ہو سکتے ہیں میرا کوئی اب یہ شوق بھی نہیں ہے کہ میں کوئی عہدہ لوں میں کوئی کسی وزارت کے لیے کوشش کروں میں کسی اور جب میں نے بہت دیکھ لیا اور میری اب یہ خواہش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو یہاں سے لوگوں کے ووٹ لے کے آگے جا کے بدلنا جائے بدلنا پارٹی چینجز کی میں بات نہیں کر رہا بدلنا نظریہ سے بدل جائے نظریہ تو سب ملک کی فلا ہی کا ہے ہر ایک پارٹی آتی ہے تو وہ فلا کی بات کرتی ہے وہ اچھے اقدار کی بات کرتی ہے لیکن جب وہ پریکٹیکل ہی حکومتوں میں آتی ہے تو اس کی کوئی کر کردگی ہم نہیں دیکھتے ہیں تو میں نے ایم ایم اے کے دور میں میں اپوزیشن لیڈر تھا صوبے کا تو میں نے ان کی حکومت بھی دیکھی ہے میں نے ان کی مخالفت بھی کی ہے میں مخالفت اس سنس میں کوئی ذات ہی نہیں مخالفت اس سنس میں کہ ایز اپوزیشن اگر کوئی غلط پالسی انہوں نے مرتب کی تو اس پہ جو ہمیں ٹھیک نہیں لگی تو اس پہ ہم نے تنقید بھی کی اسے اپوز بھی کیا لیکن ان لوگوں میں یہ سنس تھی کہ ہم اگر کوئی اچھی بات کرتے تھے تو اسے یہ اکاموڈیٹ کرتے تھے اور یہ اگر کوئی اچھی تجویز لاتے تھے اسیملی میں تو ہم متفقل طور پہ اسے مال لیتے تھے انہیں گورننس کا طریقہ موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ بہتر آتا ہے اور جو کہ ہمیں اس وقت یقین نہیں آتا تھا لیکن ان میں وہ تمام خوبیاں ہیں کہ یہ اچھی گورننس دے سکتے ہیں اور یہ اویلیبل ہیں انہیں آپ پکڑ سکتے ہیں اب آپ ان لوگوں کو تو آپ نزدیک نہیں جا سکتے قریب نہیں جا سکتے لیکن ایک آپ کا مولانا فضل الرمان صاحب ہے ہر کارکن جا کے انہیں مل سکتا ہے کارکن کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ عملی طور پہ ایک جس طرح کوئی اسلامی رانما ہوتا ہے اس کی صورت میں لوگوں کے لیے اور ان کا آپ دیکھیں بصیرت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آکسفورڈ ہم خود پڑے لکھیں ساری دنیا دیکھی ہے اچھے کالزو سکولوں میں پڑے ہیں آپ اگر مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھیں ان کا نظریہ دیکھیں ان کی بات کو دیکھیں تو وہ ایک انتہائی بیلنس رانما ہے ان میں آپ کو ہر وہ خوبی ملے گی وہ ہر شعبے کو بڑی اچھی طرح سے اور وہ متدل ہیں وہ برداشت کرتے ہیں تنقید بھی برداشت کرتے ہیں آپ نے یہ پارٹی جوئن کیے تو ابھی مسائل تو بے شمار ہیں ہسپٹلز کے مسائل ہیں آپ سکول کالجز میں دیکھ سکتے ہو انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے بہت سارے مسائل ہیں آپ کی پریوریٹیز کیا ہوں گی دیکھیں جی جب تک ہم ایک سمپل طرز حکومت کا سمپل سٹی کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم یہ ہمارے آور ہیڈک سراجات جو ہیں یہ بڑے بڑھتے چلے جائیں گے ہمیں حکومت کا سائز حکومت کے جو اب ہی آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کی پالیسیز بھوک ننگ اور افلاس آپ کو ہر طرف دکھائی دیں میڈل کلاس طب کا کرش ہو گیا مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی قیمتیں سکائی راکٹ کر گی یہ سب کون ٹھیک کرے گا سر کے سلوشن کیا ہے اگر کوئی سنسبل لی اس پہ سوچے اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے بھوک کا اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے قیمتوں کا لوگوں کو ریلیف چاہیے لوگوں کو ریلیف کس طرح دیں گے یہ کچھ اخراجات پہ کٹ ڈاؤن کریں گے غیر ضروری اخراجات کو یہ کم کریں گے اور یہ لوگوں کی روٹی پورا کریں گے یہ اپنا لائف سٹائیکل سمپل کریں گے حکومتی اخراجات کو کم کریں گے اور سبسیڈائز کریں گے لوگوں کے لیے اخراجات ان کے پرداز کریں گے تو تب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑی وہ بات چاہیے اب ہمارے ڈیویلپمنٹ پروگرام چلتے ہیں ڈیویلپمنٹ بھی ضروری ہے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ڈیویلپمنٹ ضروری ہے کہ انسانی ڈیویلپمنٹ ضروری ہے انسان کو کھانا ملے گا تو وہ ترکی کرے گا انسان کو چھت ملے گی تو وہ ترکی کرے گا اور جو اخراجات جہاں پہ اب امرجنسی میں انہیں کرنے چاہیے وہ جو ہے اس کی طرف ان کی توجہ سر موجودہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگائی بڑھتی ہوئی مہنگائی لوگوں کا سروائف کرنا مشکل ہو رہا ہے لوگ روٹی اپنی پوری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں تو کیا لیتا ہے آپ کو کہ اس کا کیا سلوشن ہے کیسے لوگوں کو یہ مسائل ختم کیے جائیں کہ لوگ ایک اچھے طریقے سے اپنا زندگی گزار سکے اور سیکنڈی یہ کہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اس مہنگائی کے خلاف آپ کو لگتے ہیں اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا دیکھیں جی مہنگائی جو کر رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں حکومت اگر یہ سب چیز روکے اس کا انٹریسٹ ہو روکنے کا تو یہ رک سکتی ہے اب آپ دیکھیں یہ چینی سکینڈل آئے آٹا سکینڈل آئے سو چیزیں آئے اور وہ سکینڈل آئے جن کا عام آدمی کی زندگی سے تعلق ہے آٹا تو عام آدمی کو چاہیے مزدور کو بھی چاہیے خواست کو بھی چاہیے اور عام کو بھی چاہیے چینی جو ہے وہ ہر آدمی استعمال کرتا ہے اب گھی جو ہے وہ سرے سے قوت خریدی نہیں ہے لوگوں کی لینے کے لیے عام روز مرہ کے استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ سکائی راکٹ کر گئے ہیں بہت آگے چلی گئی ہیں تو انہیں کس طرح سے کنٹرول آپ پوچھ نہیں کرنا ہے تو میں نے اس کا سلوشن بتایا ایک تو کومنٹ اپنی گریپ ٹائٹ رکھتی اور یہ جو جو اس میں وسال کی طور پہ میں نے آپ سے بھی کہا کہ غیر ضروری اخراجات کو کٹ کرتی اور یہ کٹ کرتی اس طرف زیادہ توجہ دیتی یہ امرجنسی صورتحال ہے سر دیکھیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں کر سکتے اس کے علاوہ زندگی میں بیماری بھی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے مہمانوں کا آنا جانا زندگی کی سو ضروریاتیں کھانے پینے کے علاوہ لوگ ان کی آمدنی بہت کام ہے اور جب وہ اتنی مہنگائی کی دور میں اپنے کھانے پینے کی چیزیں ہی پوری نہیں کر سکیں گے تو باقی کا سروائیف کیسے ہوگا کیا کیا جائے اس کے لیے سروائیف نہیں کر رہے اب آپ دیکھیں یہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ چیزیں باہر آ رہی ہیں میڈیا پہ تو مقابل پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن سوشل میڈیا اور اخبارات تھوڑا بہت لکھتے ہیں ایک آدمی نے اپنے بچوں کو زیر پلا دی بیوی خامن نے اور پھر اس کے بعد خود زیر کھا لی وہ اس لیے کہ نہ وہ مکان کا قرائے دے سکتا تھا نہ وہ بجڑی کا بل دے سکتا تھا نہ وہ بچوں کا دودھ پورا کر سکتا تھا تو اس نے بہتر سوچا کہ ختم کر دی تو اس طرح سے اس طرح سے بہت واقعات ہونے ہیں اور یہ آگے جا کے بہت بڑی مسئیبت بنے گی اور میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ یہ لوگ سارے بیریئرز توڑ کر ہم اپنے حقوق کے لیے یہ نکلیں گے نکلیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باواز بلند غلطیوں کو غلطی کہنا چاہیے اور جب تک اور یہ میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ یہی گورنمنٹ آئندہ کے لیے بھی جب تک لوگ اپنا وجود محسوس نہیں کرائیں گے تب تک کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے سر پی ڈی ایم تحریک کے بارے میں کیا بولیں گے آپ مطلب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے ابھی تک اس کے حکومت پہ کیا اسراز مرتب ہوئے اور آپ کو کیا لگتے کہ یہ تحریک کتنی سکسیس فل رہے گی پی ڈی ایم تو یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو دیکھیں جمہوری نظام جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے یہ ہیں دونوں جمہوری نظام کا جو یہ سسٹم ہے اس کا حصہ ہوتی ہے حکومت کے لیے اپوزیشن چیک ہوتی ہے اور پہلے ہماری اپوزیشن جو ہے وہ تتر پتر تھی ہر ایک اپنی لائن ٹوک آ رہا تھا تو مولانا فضل ایمان کی قیادت میں ساری پارٹیز یونائٹ ہوئیں پھر ان میں اختلافات بھی آئے خیر وہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اپوزیشن جگجا ہوئی تو ان کی تنقید کا ان کی مومنٹ کا کچھ اثر بھی پڑتا ہے جب حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی ایک مضبوط ہمیشہ جمہوریت میں اپوزیشن زیادہ مضبوط ادارہ ہوتا ہے تو جب حکومت کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ایک شیڈو گورنمنٹ تیار ہے ایک ادارہ جو ہے اپوزیشن کا وہ اچھا مضبوط ہے تو وہ بھی گورنمنٹ بھی انڈر چیک رہتی ہے تو اس کا وجود ضروری تھا جو کہ ہے اور اب اگر یہ پی ڈی ایم نہ ہوتی تو میں تصور نہیں کر سکتا ہے اس بات کا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا کیا کچھ جتنی غلطی ہیں انہوں نے کی ہیں پھر ڈبل غلطیوں ہوتی کیونکہ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے گورننس کا اور ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے تو اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کو چیک کرنے کے لیے مضبوط اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم سکسیسل رہے گی پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں تو کافی کچھ حاصل کر چکی ہے کہ کیونکہ عوام کو انہوں نے اویر کر دیا ہے کہ یہ یہ نکائس ہیں اس گومنٹ میں اور جب عوام اویر ہوتے تو پھر ضرور کوئی صحتمان تبدیلی آتی ہے اویر نسے بلکل بہت مہربانی آپ نے سفر کیا تکلیف کی تو میں آپ کا بڑا شکر گزارتا ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے میں بھگتی ہے سر اوکے آویرز تینکیو سو مچ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی اکس اکریش کو اجادت دیجئے اللہ حافظ